اگر کوئی ایسی مشکل آگئی ہے جو حل نہ ہوتی ہو ایسی پریشانی آگئی ہے جس کا راستہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملتا ہو ایسا کرزہ چڑ گیا ہے جو اتارنے کا کوئی منزل نظر نہ آتی ہو انشاءاللہ تعالی یہ ایک ایسا عظیم وظیفہ جو آپ کا کریم علیہ السلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے اور حضور مجدل الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ کا کام نہ ہو مشکل آسان نہ ہو پریشانی دور نہ ہو تو میری قبر پہ آگے کہہ دینا کہ بابا جی آپ نے صحیح نہیں فرمایا تھا ایسا عظیم وظیفہ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کسی بھی قسم کا حساب کروانا ہو تو کومنٹ کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ اس میں مبارک پانچ سو پانچ مرتبہ ڈلی پڑھنا ہے اور اس کے اول بھی گیارہ مرتبہ ایک سو مرتبہ گیارہ مرتبہ نہیں ایک سو مرتبہ اس کے شروع میں درود پاک پڑھنا ہے اور ایک سو مرتبہ اس کے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی اتنی جلدی آپ کو خوشکبری ملے گی آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا آپ کا مسئلہ دور ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ اور فکر بھی نہیں ہے یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے تو بہت تیزی کے ساتھ یہ مشکل آسان ہوتی ہے اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی بھی مشکل آجائے اس کو پڑھنا شروع کر دے اللہ کے فضل سے آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی